السلام علیکم ناظرین حکومت دولت اور عورت کو ٹکرانے والے صحبی کی داستان حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حسافر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پارٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنے شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں عبداللہ بن حسافر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا گر تو مجھے اپنی بادشاہ دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سوپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آگ جبکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حسافر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سری پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھے دنہ شروع کر دیا بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولپ سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا گئے اسے اس میں ڈال دو اسی وقت حضرت عبداللہ بن حضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین صحابی اسی وقت جرمر ہو کر رہ گئے گوشت پست جل گیا اور ہڈیا چمکنے لگی پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو آپ بھی وقت ہے بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسوں نکل رہے ہیں اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلالیا اس لئے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دے کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں میری ایمان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر لے گا میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بیسود نکلی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو میں آج سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فیدہ کر دیتا بعض روایات میں ہے کہ آپ کو خید خانے میں رکھا اور خانہ پینہ بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنسیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی بادشاہ نے آپ کو بلوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لئے جائز تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھے لیکن میں تجھے جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسا لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو ریا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسا لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا آپ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے عبداللہ بن حسافر رضی اللہ عنہ یہاں سے آساد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے عدب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سنا ہو چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومی اور میں ابتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسا لیا اور پھر جمعہ مسلمانوں نے رضی اللہ عنہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین جان کاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ رانی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچائے اللہ حافظ